بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نوکری کیوں نہیں ملتی آج میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے لگا ہوں کہ نوکری اب سٹورنٹ ہے میٹرک کا لیا، ایف ایسی کا لیا ایمن کے انجنئنگ کا لیا سٹیل جوبلیس اب اس کے پیچھے اگر میں بتاؤں تو پہلی چیز تو یہ ہے دیکھو جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملنا ہے آپ کو جس ٹائم لکھا ہے جس جگہ لکھا ہے اس ٹائم آپ کو انشاءاللہ وہ چیز فوراں مل جانی ہے آپ کے فہم و گمان پہ بھی نہیں ہونا وہ چیز مل جانی ہے آپ کو سیکنڈ تھی کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے یہ میں نے اکثر دیکھا کہ ہم لوگ بالکل بھی آگے نہیں بڑھتے نا نئی چیز سیکھتے ہیں کہ جس طرح کا انوارمنٹ ہے محول ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈوپٹ کرنا ہے لرننگ کا پروسس نہیں چھوڑ سکتی اب کسی ٹائم بھی نئی سے نئی چیز نکلتی ہے ہمارکی میں تو میں اب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کو آخر کیا کرنا چاہیے اگر آپ سٹوڈنٹ ہے میٹرک کیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے میں سیفٹی کورس سٹار کرنے لگا ہوں جس کی میں ویڈیو پہلی میں نے بنا لیا تو وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا تھوڑی دیر تک تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ سیفٹی کورس سیکھنے ہے اس کا مقصد کیا ہے میں نے کیونکہ تین چار فیکٹریز میں رہ چکا ہوں لیدر میں بھی اور پھر ٹیکسٹائل میں میں نے انشاءات کو جوائن کیا تھا فروری میں تو اتنی امپورٹنس ٹیکسٹائل اس میں ہیلتھ این سیفٹی کی اتنی امپورٹنس ہے کیونکہ میں دیکھوں مثال کے طور پر ایک لیدر والا بندہ ہے اب وہ لیدر والا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آئے گا تو وہ کوئی فائدہ نہیں اس کو کیونکہ اس کو صرف لیدر کا کام آتا ہے ٹیکسٹائل والا لیدر میں جائے گا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کو ٹیکسٹائل کا آتا ہے لیکن اگر سیفٹی والا بندہ کسی بھی فیکٹری میں چلا جائے تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے پروس ہی پروس ملے گا یعنی فائدہ ہی فائدہ ملے گا کیونکہ ہر فیکٹری میں ہر ادارے میں ہر انڈسٹری میں سیفٹی کو تو منٹین کرنا ہی کرنا ہے اس کے جو لاز ہیں ان کو تو منٹین کرنا ہی کرنا ہے جس کی وجہ سے سیفٹی یہ وہ چیز ہے جس کی ہر جگہ ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس لئے آپ لوگ کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے آپ نے کوئی بھی انجینی کی ہے آپ ڈاکٹر ہیں سٹوڈنٹ ہیں فلان فلان جو بھی ہیں نہیں بھی پڑے آپ بٹ اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو کیونکہ مجھے یاد ہے میرے سامنے نا یہ کچھ مہینے پہلے جو میرا سینئر ہے سسٹر مینجر انہوں نے ایک رکھا لڑکا جو آٹھویں پڑا تھا گالبر اگر میں غلط نہیں تو تو لیکن اس کو سیفٹی کا پتا تھا اس نے سیفٹی کی چیزیں سیکھی ہوئی تھی تو اس کی ایزا فائر مین فیکٹری میں جوب ہوگی جو تقریباً بیس بائیس یا اتنے ہزار کی اس کی نوکری ہوتی ہے تو مطلب جوب لیس رہنے سے تو بہتر ہے نا کہ آٹھ پڑا بندہ وہ بھی نوکری کر رہا ہے بجائے اس کے مزدوری کرے پورا دن اس سے بہتر ہے اور یہ بڑی مزے کی جوب ہے سیفٹی کی اس میں کوئی خاص کام نہیں ہوتا پورا دن فری ایک طرح سے آپ رہتے ہیں تو بس یہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ میری ویڈیوز میں اب کال سے لگانا شروع کروں گا انشاءاللہ تو وہ آپ لوگ ہڈے لی ایک ویڈیو دیکھ کے اس کے نوٹس بناتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ سیفٹی فریسر بن جائیں گے اوکے ویڈیوز اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں بیل آئیکن بھی کلک کیجئے گا السلام علیکم